اس مووی کی شروعات میں ہمیں آٹھ سو سال پہلے کا وقت دکھا جاتا ہے جہاں ایک وچ نے اپنے کالے جادو سے پوری دنیا میں ایک خطرناک بیماری کو فیلا دیا تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ بہت تیجی سے مر رہے تھے دراصل اس وچ کا پلان پوری دنیا سے ماناوجاتی کو ختم کرنا تھا تاکہ دھرتی پر صرف وچ اس کا ہی راج ہو پھر ہم کچھ یودہوں کو دیکھتے ہیں جو اس وچ کو ختم کرنے نکلے ہیں وہ وچ برپیلے پاڑوں کے بیچ ایک سوکے پیڑ کے اندر رہتی تھی یہ لوگ اس پیڑ کے پاس آ جاتے ہیں ان یودہوں کے ساتھ ایک پادری بھی ہوتا ہے جو انہیں کہتا ہے کہ وہ وچ اس وقت تک نہیں مر سکتی جب تک اس کے دل میں آگ لگی تلوار گھوسانہ دیں پھر وہ سب لوگ اس پیڑ کے اندر آ جاتے ہیں ان یودہوں میں ایک کولڈر نام کا یودہ ہوتا ہے جس کی پتنی اور بچی اس وچ کے کالے جادو کی وجہ سے ہی مر چکی ہیں اسی لئے اس کا مقصد اس وچ کو مار کر خود کو ختم کرنا ہے تب ہی ان کے سامنے وہ وچ آ جاتی ہے اور اپنے جادو سے ان پر حملہ کر دیتی ہے جس میں کولڈر کے سارے ساتھ ہی مارے جاتے ہیں بس کولڈر ہی بچتا ہے وہ وچ کولڈر کو اپنے جادو سے باندھ دیتی ہے کولڈر کے پاس تار ہوتا ہے وہ کسی طرح اس تار میں آگ لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ وچ اس آگ کے بیچ میں فس جاتی ہے کولڈر اپنی تلوار میں آگ لگا کر اس وچ کے سینے میں گھوسا دی مگر مرنے سے پہلے وہ وچ کولڈر کو امر ہونے کا شراب دے دیتی ہے پھر کہانی پرزن ٹائم میں آ جاتی ہے یعنی آٹھ سو سال بیچ چکے ہیں اور کولڈر اس شراب کی وجہ سے اب بھی جندہ ہے مگر بدلتے وقت کے ساتھ کولڈر بھی کافی بدل گیا ہے اب وہ سوٹ بوٹ میں رہنے لگا ہے کولڈر فلائٹ سے اپنے گھر نیویوک جا رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک باہر کا موسم بہت خراب ہو جاتا ہے کولڈر سمجھ جاتا ہے کہ یہ موسم کسی وچ کی وجہ سے خراب ہوا ہے کولڈر ایک پیپر پن لے کر اس وچ کو ڈھونڈنے لگتا ہے اس وچ کے پاس کچھ جادوی پتھر ہوتے ہیں جو آپس میں جڑے تھے جن کی وجہ سے باہر کا موسم اتنا خراب تھا کولڈر اس وچ سے ان پتھروں کو لے کر الگ کر دیتا ہے اور ان کے الگ ہوتے ہی موسم بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے دراصل اس وچ کو ان پتھروں کی شکتی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا وہ وچ کولڈر سے کہتی ہے کیا اب تم مجھے مار دوگے یا پھر وچ کونس پتھر کیا کر سکتے ہیں ایسا اس وچ نے اس لیے کہا تھا کیونکہ کئی سال پہلے وچ اس اور انسانوں کے بیچ میں ایک سمجھ ہوتا ہوا تھا جس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ وچ اس ہم انسانوں کے بیچ رہ سکتی ہیں مگر وہ کسی بھی انسان پر اپنے جادو کا استعمال نہیں کر سکتی مگر ساری وچ اس ایک جیسی نہیں ہوتی اس لیے کچھ پادریوں نے ایک سنگھٹن بنایا جس کا نام انہوں نے ایک سنگھٹن کروز رکھا کولڈر اسی سنگھٹن کے لیے کام کرتا ہے اگ یہاں کولڈر سے ملنے ڈونال 36 آتا ہے یہ بھی ایکسنٹ کو اس کا ہی ایک میمبر ہے جو کولڈر کو اس کی ضرورت کا سامان دیتا ہے اور اس کا سارا ڈیٹا رکھتا ہے اس سے پہلے کولڈر 35 ڈولن کے ساتھ کام کر چکا ہے پر وہ سب بڑے ہو کر مر چکے ہیں ڈونال 36 کولڈر سے کہتا ہے کہ میں کل ریٹیر ہو رہا ہوں کل سے تم ڈونال 37 کے ساتھ کام کرو گے کولڈر ڈونال 36 سے بہت پیار کرتا ہے اور اسے ایک پین گفٹ کرتا ہے ڈونال 36 ڈونال 37 کو کولڈر کے بارے میں ساری بات بتاتا ہے اور کولڈر کا سارا ریکارڈ دیتا ہے اگلے صبح کولڈر کو ایک کول آتا ہے وہ کولڈر کو بتاتا ہے کہ ڈونال 36 کل رات مر چکے ہیں یہ سن کر کولڈر حیران ہو جاتا ہے اور ڈونال 37 کو لے کر ڈونال 36 کے گھر آ جاتا ہے دراصل کولڈر کو شک ہوتا ہے کہ شاید ڈونال 36 کو کسی ویچ نے مارا ہے کولڈر اپنا شک دور کرنے کے لیے چیک کرنے لگتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ � کمرے کی اصلی سکلوں کے سامنے آ جاتی ہے یہاں کولڈر کو ڈونل 36 کی پریویٹ ڈائری ملتی ہے جس میں موت شبد کے اوپر خون لگا ہوتا ہے کولڈر ڈونل 37 سے کہتا ہے کہ ان کی موت سے پہلے تم بھی آئے تھے نا اور کولڈر ڈونل کا ہاتھ دیکھنے لگتا ہے اس کا ہاتھ جلا ہوتا ہے ڈونل کولڈر کو ساری بات بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں پانچ سال کا تھا تو کچھ خطرناک وچیس نے ہمارا گھر جلا دیا تھا تو آپ نے مجھے بچایا تھا اور ان وچیس کو بھی سجا دی تھی کولڈر کو یاد آ جاتا ہے تب ہی کولڈر دیکھتا ہے کہ جو پین اس نے ڈونل 36 کو دیا تھا وہ گائب ہے کولڈر ڈونل 37 کو لے کر ایک بینکری میں آ جاتا ہے یہاں کولڈر میکس نام کے وچھ سے ملتا ہے اور اسے وہ ثبوت دکھاتا ہے جو اسے ڈونل 36 کے گھر سے ملا تھا میکس کولڈر سے کہتا ہے کہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں کالے جادو کا استعمال نہیں کرتا کولڈر کے زیادہ جوڑ دینے پر میکس اسے بتاتا ہے کہ کل ایک آدمی میرے پاس آیا تھا اس کی کچھ الگی خوشبو تھی یہ سن کر کولڈر وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور ڈونل سے کہتا ہے کہ تم گھر جاؤ کیونکہ جہاں میں اب جا رہا ہوں تم اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہو پھر ہمیں ایک اسکول کے بچے کو دیکھتے ہیں جسے راستے میں بہت ساری کینڈی پڑی ملتی ہے وہ ان کینڈیس کو اٹھاتے اٹھاتے ایک پیڑ کے پاس آ جاتا ہے اس پیڑ پر بہت ساری کینڈیس لگی تھی وہ بچہ جیسے ہی انہیں توڑنے لگتا ہے تب ہی وہاں کولڈر آ جاتا ہے اور اس جادو کو ختم کر اس بچے کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے وہ بچہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کولڈر ایک قرآنے گھر کے اندر آ جاتا ہے یہاں کولڈر ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھتا ہے جو بہت ڈری ہوئے ہوتی ہے کولڈر اسے پیار سے سمجھانے لگتا ہے تب ہی وہ بچی اچانک اکادمی بن جاتا ہے اور کولڈر پر حملہ کر دیتا ہے اس کا نام ایلک ہے اور یہ بھی ایک ویچھ ہے کولڈر یہاں اس پین کو دیکھتا ہے جو ڈونال کے گھر سے گائب تھا اس پین کو دیکھ کر کولڈر کو بہت گس آتا ہے اور وہ ایلک کو بہت مارتا ہے اور پھر ایلک کو ایکس کونسل کے حوالے کر دیتا ہے کونسل ایلک کو اندھرے چیمبر میں بند کر دیتی ہے تب ہی اس پین کے اندر سے ایک عجیب سی مکھی باہر نکلتی ہے کولڈر اسے دیکھتے ہی اپنے دوست ڈونال کے تابوت کے پاس آتا ہے اور اسے چیک کرنے لگتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ ڈونال ابھی بھی جندہ ہے اس کے اوپر کسی نے کالا جادو کیا ہے ڈونال 37 کولڈر سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ اب بھی جندہ ہے کولڈر اسے بتاتا ہے کہ ان پر تیروی صدی کا جادو کیا گیا ہے جس نے بھی یہ جادو کیا ہے وہ ان سے کچھ جاننا چاہتے تھے اور اس جادو کی مدد سے اس نے ان سے سب کچھ اگلوا لیا ہوگا کولڈر ڈونال 36 کی گردن سے ایک مکھی کو نکال دیتا ہے جس کے نکلتے ہی ڈونال کا رنگ بدل جاتا ہے ڈونال 37 کولڈر سے کہتا ہے کہ اب یہ نہیں بچیں گے کولڈر کہتا ہے کہ جب تک شراب اتار نہ دیں اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے شراب دینے والے کو ختم کرنا جس کے لیے ایلک کام کرتا تھا اور اسے بتاتا ہے کہ ان کے پاس صرف دو دن کا وقت ہے تب ہی کولڈر ڈونال کی انگلی دیکھتا ہے جس میں کٹ لگا تھا کولڈر ڈونال 36 کی ڈائری دوبارہ دیکھنے لگتا ہے اور اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ میسیڈ ڈونال نے دیا تھا قاتل نے نہیں اس ڈائری میں لکھا تھا کہ اپنی موت کو یاد کرو دراصل جب کولڈر نے ویچ کو ان کو مارا تھا تو کولڈر بھی جل گیا تھا اس کے بعد کیا ہوا کولڈر کو آج تک یاد نہیں ہے پھر ہم ایک کلب کو دیکھتے ہیں جہاں سب ویچیس ہوتی ہیں یہ کلب کلوئی نام کی ویچ کا ہے یہاں سب انجوئی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر کولڈر آ جاتا ہے اسے دیکھتے ہی سب ویچیس وہاں سے بھاگنے لگتی ہے کیونکہ کولڈر کا خوف سبھی ویچیس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کلوئی کولڈر سے کہتی ہے کہ ہم نے کوئی نیم نہیں توڑا یہاں کوئی انسان نہیں ہے کولڈر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں مگر میں اس کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں مجھے میموری پوشن چاہیے آپ کو بتا دے دوستو کہ یہ پوشن صرف ویچیس کے پاس ہوتا ہے اس پوشن کو لیتے ہی انسان اپنے پاسٹ میں چلا جاتا ہے کلوئی اس پوشن کو تیار کر دیتی ہے اور کولڈر سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں پاسٹ میں چھوٹ لگی یا پھر تم مر گئے تو تم اصل جندگی میں بھی مر جاؤ گے کولڈر اسے کہتا ہے کہ میں کہیں نہیں مر سکتا کولڈر اس میموری پوشن کو اپنے موں میں رکھ لیتا ہے اور اپنے پاسٹ میں چلا جاتا ہے مگر اس سے پہلے کولڈر کچھ جان پاتا بلیال نام کا ویچ اسے اٹھا دیتا ہے کولڈر دیکھتا ہے کہ وہ ایک ہتھکڑی سے بند آئے بلیال کلوئی کا سارا سامان توڑنے لگتا ہے تاکہ میموری پوشن دوبارہ نہ بن سکے کولڈر اپنے ہاتھ کو توڑ کر اس ہتھکڑی سے آجاد ہو جاتا ہے اور ان دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے بلیال اپنے جادو سے کولڈر کو کسی اور وقت میں بھیج دیتا ہے اور کولوئی کے پورے کلب میں آگ لگا دیتا ہے کولوئی کولڈر کو واپس لے آتی ہے واپس آتے ہی کولڈر بلیال کو پکڑ لیتا ہے مگر بلیال جمین کے اندر چلا جاتا ہے کولوئی اپنے کلب کو دیکھ کر کولڈر پر بہت زیادہ گصہ ہوتی ہے اور وہاں سے اپنے گھر آ جاتی ہے یہاں کولوئی پر کوئی جادوی چیز حملہ کرتی ہے تو کولڈر اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے جب کولوئی کو ہوش آتا ہے تو کولڈر کولوئی سے کہتا ہے کہ کلب میں ہمارا کام پورا نہیں ہوا تھا کولوئی کولڈر سے کہتی ہے کہ میں اب میموری پوشن نہیں بنا سکتی کیونکہ میرا کلب جلنے سے سب کچھ تباہ ہو گیا ہے مگر میری دوست مرینڈا کے پاس ہو سکتا ہے کولڈر اور کولوئی مرینڈا کے گھر آ جاتے ہیں مگر وہاں سے بھی وہ ساری جڑی بوٹیا گائب تھی جس سے وہ پورشن بن سکتا تھا تب ہی کولڈر مرینڈا کی لاش کو دیکھتا ہے اور انہیں بلیال کا کول آتا ہے وہ کولڈر سے کہتا ہے کہ تم نے دیر کر دی کولوئی اپنی دوست کی موز سے بہت دکھے ہوتی ہے آ جاتا ہے ڈینی کولڈر کو اپنے جادو سے پاسٹ میں بھیج دیتی ہے اور کولوئی کو ڈینی کی لڑکیاں پکڑ لیتی ہیں تب ہی کولوئی بھی کولڈر کے پاسٹ میں چلی جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ ایک جال ہے تمہیں یہاں سے باہر نکلنا ہوگا اور وہ کولڈر کو باہر لے آتی ہے باہر آتے ہی کولڈر ڈینی کے گلے سے اس کا جادوی پتھر نکال لیتا ہے کولوئی اس پتھر کو توڑ دیتی ہے اس پتھر کے ٹوٹتے ہی ڈینی کی خوبصورت شکل بہت بہن کر ہو جاتی ہے ادھر میکس کو بلیال پکڑ لیتا ہے کیونکہ میکس نے کولڈر کو بلیال کے خاص آدمی ایلک کا پتہ بتایا تھا ادھر کولوئی کولڈر سے کہتی ہے کہ اب تم جان گئے ہوگے میں کون ہوں کولڈر کہتا ہے کہ تم ایک ڈریم وکر ہو ڈریم وکر وہ ہوتا ہے جو کسی کے بھی پاسٹ میں جا سکتا ہے اور اسے بدل سکتا ہے اور کسی کو بھی ان کے پاسٹ میں بھیج سکتا ہے کولڈر کولوئی کو وہاں سے اپنے گھر لے آتا ہے اور کولوئی کو ڈریم وکر کا اتیاز دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب صرف تم ہی ہو جو مجھے پاسٹ میں بھیج سکتی ہو کولوئی ڈونل کو اس کے پاسٹ میں بھیج دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کولڈر نے وچکوین کو مارا تھا تو اس کے بعد وہاں ڈونل ون اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وچکوین کا دل اب بھی دھڑک رہا ہے ساتھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ کولڈر اب بھی جندہ ہے ڈونل ون اس دل کو جلانے لگتا ہے مگر جیسے ہی وہ اس دل کو آگ کے پاس لے جاتا ہے کولڈر جوڑ جوڑ سے چھلانے لگتا ہے ڈونل ون سمجھ جاتا ہے کہ اگر اس نے وچکوین کا دل کو ختم کیا تو کولڈر بھی مر جائے گا تو وہ اس دل کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے کیونکہ کولڈر ان کے لئے زیادہ ضروری تھا کلوئی کولڈر سے کہتی ہے کہ انہوں نے شروع صحیح تمہارے ساتھ گدہ رکھی ہے اسی لئے انہوں نے تمہارے دوست کو اتنا تڑپایا کیونکہ ڈونل 36 کو پتا تھا کہ کولڈر کا دل کہا ہے یہ سن کر کولڈر کو بہت برا لگتا ہے کولڈر وہاں سے سیدھا ڈونل 37 کے پاس آ جاتا ہے اور اس پر بہت غصہ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی کہ کولڈر کا دل ایکس اینڈ کورس کے پاس ہے ڈونل اسے کہتا ہے کیونکہ میں ایکس اینڈ کورس کے بند ہونے کی جمعہ داری اپنے کندوں پر نہیں لینا چاہتا تھا کولڈر اسے کہتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ تم نے کیا کیا ہے تمہاری گلتی کی وجہ سے کولڈر پھر سے واپس آ رہی ہے ڈونل کولڈر کو بلیال کا پتہ بتاتا ہے پھر ہم بلیال کو دیکھتے ہیں جس نے میکس کو باندھ رکھا تھا اور اس کے پاس قبر کی مٹی ڈال رہا تھا بلیال کیون کی دل کو اس مٹی میں دفن کر دیتا ہے تب ہی ویچ کون میکس کے شریع کے اندر آنے لگتی ہے تب ہی وہاں کولڈر آ جاتا ہے اور بلیال کو مار دیتا ہے مگر تب تک کون پوری طریقے سے واپس آ جاتی ہے کولڈر کون کو مارنے لگتا ہے تب ہی کون کولڈر کا گلا پکڑ لیتی ہے اور امر ہونے والا شراب واپس لے لیتی ہے یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کون نے کولڈر کو نہیں بلکہ خود کو امر کیا تھا کیونکہ شراب دیتے وقت کون نے اپنا ایک حصہ کولڈر کے اندر ڈال دیا تھا اب کولڈر ایک عام انسان بن جاتا ہے یعنی اب اگر کولڈر کو چھوٹ لگتی ہے تو اسے درد ہوگا اور اس کا کھون بائے گا اب وہ مر بھی سکتا ہے کون کولڈر کو گھہل کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے کولڈر اداس ہو کر اپنے گھر آ جاتا ہے اب کیونکہ کولڈر نے بلیال کو مار دیا تھا تو ڈونل 36 بھی ٹھیک ہو جاتا ہے کولڈر ڈونل سے کہتا ہے کہ کون واپس آ چکی ہے اور وہ دوبارہ اپنے کالے جادو سے وہی بیماری فیلانے والی ہے جو اس نے 800 سال پہلے فیلائی تھی ڈونل کولڈر سے کہتا ہے کہ کون ابھی پیدا ہوئی ہے اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اکیلے اشراف کو دنیا میں پھیلا سکے کولڈر اسے کہتا ہے کہ ہم وچیس کو مارتے کہاں ہیں ہم صرف انہیں قید کرتے ہیں اور ہم نے سبھی خطرناک وچیس کو ایک ہی جنگہ قید کر دیا ہے اور ایسا کر کے ہم نے اس کی ایک فوج بنا دی ہے اور اب میں جہاں سے چلا تھا وہی واپس آ گیا ہوں ڈونل کولڈر سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ایک بار پہلے اسے مار چکے ہو تم دوبارہ بھی مار سکتے ہو یہ سن کر کولڈر وہاں سے اپنے کمرے میں آ جاتا ہے اور اسی تلوار کو اٹھاتا ہے جس سے اس نے کون کو آج سے 800 سال پہلے مارا تھا اور پھر کلوئی اور ڈولن کو لے کر کونسل کے اس اندرے چیمبر میں آ جاتا ہے جہاں وہ ساری وچیس کے تھی یہاں کون نے ان سب وچیس کے دماغ کو ایک دوسرے سے کنیٹ کر رکھا تھا وہ ان سب کی شکتی سے خود کو اتنا پاورپل بنا رہی تھی کہ وہ پوری دنیا میں اس طرح کو فیلا سکے کولڈر ڈولنل سے کہتا ہے کہ ہمیں کون کی اس چین کو توڑنا ہوگا اور وہ ایلک کو اس چین سے باہر نکال لیتا ہے مگر ایلک پھر بھی منتر پڑھتا رہتا ہے کولڈر کولوئی سے کہتا ہے کہ تمہیں اس کے سپنے میں جا کر اسے مارنا ہوگا تب ہی یہ چین ٹوٹ سکتی ہے اور یہ منتر رکھ سکتا ہے کولوئی ایلک کے سپنے میں جا کر اسے مار دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ منتر بند ہو جاتے ہیں اور کون کمجور پڑھنے لگتی ہے تب ہی کولڈر کو سیمبر میں ایک روشنے نجر آتی ہے تو کولڈر اس روشنے کے پاس چلا جاتا ہے وہ ایک الگی دنیا ہوتی ہے یہاں کون کولڈر کو آنے والے کل دکھاتی ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے کولڈر دیکھتا ہے کہ اب دھرتی پر ایک بھی انسان نہیں ہے یہ دیکھ کر کولڈر کون پر حملہ کر دیتا ہے اور دونوں میں جبردست فائٹ ہونے لگتی ہے کون کولڈر کے دیماغ سے کھیلنے لگتی ہے مگر کولڈر اب کون کے جہانسے میں نہیں آتا اور وہ کون کو مارنے والا ہی ہوتا ہے تب ہی دونال گن پوائنٹ پر کلوئی کو وہاں لے آتا ہے اور کولڈر سے کہتا ہے کہ چھوڑ دو میری کون کو اور کولڈر سے کہتا ہے کہ بچپن میں تم نے جس بچ اس کو مارا تھا انہوں نے میرے ماں باپ کو نہیں مارا تھا اصل میں وہی میرے ماں باپ تھے یہ کہہ کر وہ کولڈر کو شوٹ کر دیتا ہے کون ایلک کی جنگہ کلوئی کو اپنی چین سے جوڑ لیتی ہے اور منطر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں ڈولن کون سے کہتا ہے کہ مجھے بھی ویچ کی شکتی سے بھر دو مگر ڈولن ایک انسان پیدا ہوا تھا وہ کبھی ویچ نہیں بن سکتا تھا تو کون اسے مار دیتی ہے اور دنیا میں پلیک پھیلانے لگتی ہے کولڈر کے سپنے میں اس کی بیٹی اور پتنی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں اٹھنا ہوگا دنیا کو تمہاری جرورت ہے کولڈر موسم بدلنے والے پتھروں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے اور وہاں جوڑ جوڑ سے بجلی کڑکنے لگتی ہے اور کون کمجور ہو جاتی ہے تب ہی کولڈر اپنی تلوار کون کی طرف پھینکتا ہے تو وہ تلوار کون کے سینے میں جا کر لگتی ہے اور ایک بار پھر کولڈر کون کو مار دیتا ہے کون کے مرتے ہی وہ شراب ٹوٹ جاتا ہے اور کولڈر کون کے دل کو ختم کرنے لگتا ہے کولڈر کون اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مر جاؤ گے کولڈر کہتا ہے کہ میں اس کے لئے تیار ہوں کولڈر کولڈر سے کہتی ہے کہ میری بات سنو کون نے جب مجھے اپنے وش میں کیا تھا تو وہاں اندھیرے میں میں نے کون سے بھی بڑے شیطان دیکھے تھے جو تمہارے مرنے کا انتجار کر رہے ہیں اسی لئے تمہیں جندہ رہنا ہوگا کیونکہ دنیا کو تمہاری جرورت ہے کولڈر کلوئی کی بات مان جاتا ہے اور کون کے مرنے کے بعد کولڈر دوبارہ عمر ہو جاتا ہے اور اس بار کولڈر کون کے دل کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اب وہ ایکس اینڈ کورس کے لئے بھی نئی کام کرتا اور ڈونال تھرٹی سکس کو بھی اپنی ٹیم میں رکھ لیتا ہے اور یہاں ہماری مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کرنا تھانکس پور وچنگ